کراچی میں ایک خلا گرونڈ ملا ہوا ہے ان کو تو آج جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم فاد بھائی کیسے آپ کریسے ہیں جی اللہ کے شکل فاد بھائی آپ کراچی میں رہتے ہیں نون لکھ کیسے جوائن گیا آپ نے دیکھیں ڈیفنیٹلی مجھے پتہ ہے کہ آپ کا اگلا سوال یہی ہوگا کہ ابھی آپ کی حکومت دور مہنگائی بہت ہے اس سے افیکٹڈ ہم بھی ہیں مجھے میں جہاں بھی ٹی وی جانلز پہ جاتا ہوں یا کہیں پہ بھی بیٹھتا ہوں تو یہ سوال ضرور ہوتا ہے اور یہ سوال عوام کا حق ہے کرنا فاد بھائی آپ کراچی میں ریائش پذیر ہیں اور آپ کی پیدائی بھی نہیں کیے تو آپ پھر کمپلیٹ اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے لیے انگلینڈ گئے تو پھر کراچی آتے ساتھ ہی آپ سیاستر میں قدم کیسے رکھیں اور کیا سوچ ہے سیاستردان تو کافی ہے آپ کراچی میں آئے اور آتے ساتھ جو پارٹی جوائنڈ کیا آپ نے تو آپ کے گھر والے مان گئے تھے کیونکہ ہماری پارٹی کو ایک اچھے نظر سے دیکھا نہیں جاتا ہے کہ پارٹی جوائنڈ کرو گے یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا ہوا آپ کے ساتھ دیکھیں آپ نے جو بات کیے نا وہ بلکل برعکس بات کیے میں کراچی کا شہری ہوں کراچی میں پیدا ہوا ہوں کراچی میں رہا ہوں میرے ساری فیملی کراچی کی ہے جو آپ نے بات کیے نا وہ پہلے تھا کیونکہ ایمکیم نے اس طریقے کا ٹرینڈ بنا دیا تھا کراچی میں پاکستان مسلم لکھ کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں فیوچر میں آپ کی بات کو اس کو بلکل ایگری کروں گا کہ اس پار شفیق کو اپنی لیڈر کی شخصیت کیسی لگی دیکھیں میرے نواز شریف جس کو بھی جو عدہ دیں گے ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی ہے شیباز شریف صاحب جب عمرہ میں گئے تو وہاں بھی عوام نے ان کو بکشا نہیں وہاں بھی چور نعرے بازی کیا گیا تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے یہ مجھے بتایا ہے نواز شریف صاحب جب سے سیاست میں آئے تب سے آتے ساتھ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کو ایشن ٹائگر بنا دیں گے تو ہم نے یہ بتایا کتنا وقت لگے گا یہ ایشن ٹائگر بننے میں سابق صدر نے یہ کہا تھا کہ ماف بھی نہیں کریں گے اور اللہ ان کو شاید کبھی ماف نہ کرے عوام چور ہے سابق صدر آسی والی زدداری نے یہ کہا تھا یہ بات مگر ہم یہ ہم دیکھ رہے ہیں شانہ بشانہ آپ کے پارٹی کے ساتھ کھڑے تو اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں دروازے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے لئے بھئی ہمیں یہ بتایا ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی میں اکثر آپ کے وزیرازن کے اوپر تنقید کیا جاتا ہے چور چور کنارے بازی بھی کیا جاتا ہے مگر ہم نے یہ بتایا ہمیں کہ آپ کے بھی فرینڈ ہوں گے آپ کی گھر والے پوری فیملی ہے آپ کے اوپر یہ نہیں بلتے ہیں فاہد کون سے پارٹی تم نے جوائنٹ کر لیا ہے تمہارے لیڈرشپ کے اوپر ایسی تنقید ہوتی ہے ایسا ہوا تھا بھی جب بات ہوتی ہے اور جب ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بالزام لگانا سب سے آسان طریقہ ہے سوک پاکستان کے اندر کسی کو بدنام کرنا ہے تو اس کو بالزام لگا دو وہ ثابت ہی کرتا رہے گا اپنی زندگی بلطہ عمران خان نے بڑا بڑا عجیب ایک سیچویشن بنائی تھی جو کہ اب عوام کو سمجھ میں آنے لگ گئی ہے کہ یہ تو عوام کو بیعقوب بنا رہا تھا آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کے لیڈر کے اوپر جو تنقید ہوتا ہے وہ غلط ہے تنقید کس پر نہیں ہوتی آپ مجھے بتائیں میں سے نون لکھ کے اوپر کافی تنقید ہوتا ہے وہ تو یہ پہ ہمیں یہ بتائے آپ جو ابھی الیکشن لڑے ٹو فٹی فور سے کون سال کا لگتا ہے یہ یہ گلبرگ فائدل میریہ کا انکہ لگتا ہے یہی پر ایک کوششن سے میرا آپ نے اس علاقے میں ایسا کیا کام کیا کہ یہاں کے عوام آپ کو ووٹ دے دیکھیں دیکھیں